اسلام علیکم ویراؤز تو آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار سی دہی پکوڑیاں گھر کے اندر بلکل سمپل سمپل سی طریقے سے اور جلدی جلدی سے کیسے بنانی آپ نے دہی پکوڑیاں سب سے پہلے جو اس کے لیے میں چیزیں چاہیے دہی لیے میں نے 1 کج دہی ہے اس کے ساتھ پکوڑیاں جو ہے میں نے اس کو رکھ لیا تھا تقریبا نادہ کھنٹے کے لیے اس کے بعد پھول گئی ہیں آلو کاٹ لیے ہیں آلو آئل کر لیا اس کے ساتھ پیاز ٹوماٹر دہی کو اچھی طریقے سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلی گھٹلی سے نہ رہے اس کے اندر خوٹیاں سی جو دہی کی sushi نہیں لگتیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھوں سے میکس کر لینا ہے لائ Materialی بیٹ کر لیا اس کے بعد چٹانی تھی میرے پاس وہ ڈالی ہے وچھ تھی بار سے جھو دال سے میکس کر دیا ہے اس کے بعد اپنے چ Arsenal پس اپنے تیسٹ کے ایک omguاڈنگ ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پس سپائی سے کھاتے ہیں تھوڑا زیادہ کم pans کری ایسے پکڑ کے آپ نے اپنے اللہ پیاس ٹوماتر میں دال دیا گیاں اسے پکڑیاں ڈال دیا گیاں ڈال دی ہیں اس کو اچھے سے کر لینا ہے ایمکس سپائیسز آپ نے اس کے اندر ہے ان کے اندر دیا گیاں اکیش میش مجھے تو اچھی لگی ہے اگر آپ کو اچھی لگتا ہے تو ڈال دیں اپنے اپنے مرضی ہے تو ڈال دیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو نہ ڈالیں اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے ڈیش آؤٹ جی مزیدار سی پکوڑیاں ہماری شرٹ پر تیار ہوگی ہیں اس کے بعد میں اس کے اوپر گارش کر رہی ہوں میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے یہ چلی سوس چلی سوس اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں گر آپ کے پاس کیچپ ہے وہ ڈالیں اس سے یہ کھٹی میٹھا سا ٹیسٹ جو ہے بڑا اچھا آئے گا اور اس کی لک بھی اچھی ہو جائے گی دیکھیں کتنی زبردہ سی لک آگئی ہے جہاں پر یہ کھٹا کھٹا سا اور میٹھا سا جلی سوس کا ٹیسٹ ہے بہت اچھا لگے گا اس کے بعد چاٹ مسالہ اس کے پر کر دیا ہے سپرنکل اور یہ ہو گئی ہے ہماری دہی پکوڑیاں مزیدار سی ریڈی خود بھی کھائیں اور میرے مہمانوں کے سامنے سرب کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کیلا پیس